ہیلو اسٹوڈنٹس مائی نیم اس محمد تارک اور آج ہم پڑھیں گے انگلیش انسیارٹی کلاس سکس کی دوسری پوم ہیری بین کے در یہ لکھی گئی یہ پتنگ جو بتلاتی ہے کہ جب ایک پتنگ آسمان میں اڑتی ہے تو وہ کس طریقے سے ڈائیو کرتی ہے کس طریقے سے سور کرتی ہے کس طریقے سے وہ رائیڈ کرتی ہے یہ سب باتیں اس پوم کے اندر رائیٹر نے بتلائی ہیں ہم کو تو آئیے اس پوم کو شروع کرتے ہیں اس کا word by word explanation دیکھیں گے difficult words meaning دیکھیں گے اور اس کی exercise بھی ہم solve کریں گے all of us like to fly kites ہر کوئی پتنگ اڑانا پسند کرتا ہے have you ever tried to fly one کیا آپ نے کبھی پتنگ اڑانے کی کوشش کی ہے read this poem about a kite as it flies in the sky اس پوم کو پڑھئے جو ایک kite کے بارے میں ہے پتنگ کے بارے میں ہے جبکہ وہ آسمان میں اڑتی ہے تو آئیے اب شروع کرتے ہیں اس پوم کو how bright on the blue is a kite when it's new کہتے ہیں کہ پتنگ جب نہیں ہوتی ہے تو آسمان پر کتنی چمکدار نظر آتی ہے کتنی bright نظر آتی ہے کتنی چمکیلی نظر آتی ہے جب وہ آسمان پر اڑتی ہے blue means آسمان پر اڑتی ہے with a dive and a dip it snaps its tail کہتے ہیں کہ وہ dive کے ساتھ dive کا مطلب ہوتا ہے گوتا لگانا وہ گوتے لگاتی ہے یعنی آسمان میں dip کرتی ہے dip کا مطلب بھی dip کی لگانا گوتا لگانا تو اوپر نیچے کی طرف وہ جاتی رہتی ہے جاتی رہتی ہے it snaps its tail snaps میں ہلانا تو اپنے tail کو ہلاتی ہے پتنگ کا جو پیچھے والا حصہ ہوتا ہے اس کو پورٹ نے tail کہا ہے اس کی پونچ کہا ہے تو وہ پیچھے والے حصے کو بھی ہلاتی رہتی ہے then source like a ship with only a sail پھر وہ sail کی طرح کشتی کی طرح اوڑان بھرتی ہے کشتی جس طریقے سے اوچھی اوڑان بھرتی ہے اس طریقے سے وہ یہ بھی اوڑان بھرتی ہے as over tides of winds it rides جیسا کہ کشتی ٹائڈ میں جب سمندر میں لہریں آتی ہیں تو لہروں کے اوپر وہ چلتی رہتی ہے چلتی رہتی ہے اسی طریقے سے جو ہوا کی ٹائڈ ہوتی ہے ہوا کی لہریں ہوتی ہے اس لہروں میں یہ پتنگ جو ہے وہ ride کرتی ہے climbs to the crest of a gust and pulls یہ gust means تیز ہوا کا جھوکا and crest ہوتا ہے چوٹی کسی چیز کی کسی چیز کا جو بلکل اوپر والا حصہ وہ ہوتا ہے اس کو بولتے ہیں crest اور gust تیز ہوا کا جھوکا pulls مطلب کھیچنا تو یہ اڑ کر اچھل کر کود کر کہاں پہنچ جاتی ہے یہ پتنگ بلکل چوٹی پر پہنچ جاتی ہے کس کے تیز ہوا کے جھوکے کے ساتھ جب وہ کھیچتے ہیں تو بلکل ہوا کی جھوکے کے ساتھ وہ پہنچ جاتی ہے crest پر بلکل اچھائی پر then seems to rest and winds fall پھر وہ نیچے آنے لگتی ہے کب جب ہوا کم ہو جاتی ہے ہوا جب نیچے آنے لگتی ہے ہوا falls ہوتی ہے wind جب falls ہوتی ہے تو پتنگ بھی نیچے آنا شروع ہو جاتی ہے کیونکہ پتنگ بغیر ہوا کے اڑتی نہیں ہے اس لئے آپ لوگوں نے بھی try کیا ہوگا پتنگ پھر کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ جھنجلا کر آپ رکھ دیتے ہیں پتنگ کی ہوا نہیں ہے اس لئے آج پتنگ نہیں اڑائیں گے تو اسی طریقے سے اس پوم کے اندر اس رائٹر نے ہیری بین نے یہ بات ہم کو بتلائی ہے one strings goes slack you win its back slack منس ہوتا ہے ڈھیلا پڑ جانا جب جو مانجھا ہوتا ہے جس سے پتنگ اڑائی جاتی ہے string اس کا دھاگہ ڈوری جو ہوتی ہے جب دھاگہ ڈھیلا پڑ جاتا ہے you win its back تو ہوا اس کو نیچے لے کر چلی آتی ہے جب پتنگ کو run and run until a new breeze blows blows sorry blows اور پتنگ کو آپ لے کر دوڑتے رہتے ہیں run کرتے رہتے ہیں کب تک جب تک کی نئی ہوا new breeze نئی ہوا جب تک نہ چلنے لگ جائے تب تک آپ اس پتنگ کو لے کر دوڑتے رہتے دوڑتے رہتے ہیں اور جب ہوا چلنے لگتی ہے تو آپ آسمان میں اس کو اڑانے لگ جاتے ہیں تو یہی بات ہیری بین نے بتلائی ہے and its wings fill and up it goes اور اس کے جو پنگ ہوتے ہیں وہ fill کرتے ہیں کب and up it goes اور اس کو لے کر وہ جاتے رہتے ہیں جاتے رہتے ہیں how bright on the blue is a kite when it's new کہتے ہیں کہ کتنی چمکیلی ہوتی ہے پتنگ جب آسمان بر ہوتی ہے اور جب نہیں ہوتی ہے بٹا رگ ریکڈر thinks you never will see لیکن ایک بری چیز آپ کبھی بھی نہیں دیکھو گے کیا ہے which flaps on a string in the top of a tree کہتے ہیں تب یہ جب یہ پھڑ پھڑاتی ہے اپنے دھاگے کو لے کب پھڑ پھڑاتی ہے جب یہ کسی tree کے top پر پھڑ جاتی ہے ہم پتنگ اڑاتے کبھی پھڑ جاتی ہے ہمارے پتنگ پیڑوں پر یا کہیں اور بھی پھڑ جاتی ہے تو پھر ہم اس کو کھیچتے 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 پھڑ پھڑ ہے تیز ہوا کے جھوکے میں وہ کسی پتنگ ہو جاتی ہے پھر کبھی پتنگ درخت میں پیڑ میں پھڑ جاتی ہے پھڑ پھڑ رہ جاتی ہے تو یہ سب بات جو عام طور پر ہوتی ہیں ہمارے ساتھ وہی بات ہیں ہیری بین نے اس پوم کے اندر بتلا دی ہیں تو list out the action words in the poem کہتے پوم کے اندر جو action word ہیں ان کو یہاں لکھئے تو پہلے سے یہاں تین words لکھے ہوئے ہیں dive dip snaps تو اب ہم لکھ سکتے ہیں sore sore بھی ہم لکھ سکتے ہیں یہاں rides لکھ سکتے ہیں climb لکھ سکتے ہیں flap لکھ دوسرا کیا read these lines from the poem then sore like a ship with only a sail کہتے اس کو پڑھ یہ لائن کو پوم سے تو ہم اس کو پڑھ چکے اس کا explanation بھی دیکھ چکے ہیں the moment of the tail less kite is compared to a ship with a sail this is called a simile کہتے ہیں کہ tail less kite جو پتن کہ اس میں پونچ نہ ہو تو اس کی حرکت کو compare کیا گیا ہے ship کے ساتھ جس میں سیل لگی ہو جس میں سیل ہو تو اس کو کہتے ہیں کہ this is called a simile can you suggest what are who the following action may be compare to آپ بتا سکتے ہیں کہ نیچے deer کہ وہ deer کی طرح ہرن کی طرح دورتا ہے he eats like horse like wolf وہ کتے کی طرح کھاتا ہے وہ گھوڑے کی طرح کھاتا ہے she sings like bird کی طرح گانا گاتی ہے it shines like جگنو آپ بول سکتے ہیں کوئی بھی بول سکتے ہیں it flies like kite پتنگ کی طرح ہوتی تو یہ سب بات یہ سب ورٹ یہ آپ لکھ سکتے ہیں نیچے کچھ لکھا ہے کہ try to make a kite with your friends اپنے friend دوستوں کے ساتھ مل کر ایک پتنگ بنائیے collect the things required such as color paper newspaper thread glue a thin stick that can be bent after making the kite see if you can fly it کہتے ہیں وہ چیزیں جس کی ضرورت پڑتی ہے پتنگ بنانے میں اس کو collect کی جس میں color paper news paper دھاگا ہو گوند ہو یہ سب چیزوں کو لے کر ایک پتنگ بنائی اور پھر اس کو دیکھئے کی 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 آپ اس کو اڑھا سکتے ہیں تو یہ تھا اس پوم کا explanation اور اس کا word by word explanation تو آئی ہوپ کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے ہوگی اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئے تو پلیز کمنٹ باکس میں ہمیں کمنٹ کر کے ضرور بتلائیے اور اگر ابھی آپ نے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا موسیقی